موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سوال یہ ہے کہ مریم نواز کی گرفتاری پر نون لیگ سے زیادہ جذباتی پیپلز پارٹی آخر کیوں ہیں اور مریم نواز کی گرفتاری کے بعد نون لیگ کا بیانی آخر کون زندہ رکھے گا اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں بات ہوگی پروگرام کے دوسرے حصے میں پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاپر نائب کے الزامات کی خصوصی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے شیئر کریں گے ساری ڈیٹیلز اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ بھارت کے جانب سے آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے بعد پاکستان کو دفاعی خارجی اور معاشی چیلنجز سے کیسے نمٹنا چاہیے لیکن پہلے بات کریں گے کہ نون لیگی نائب صدر مریم نواز کی گرفتاری پر عورت کا استعمال آخر کیوں کیا جا رہا ہے ناظرین ملکی اشرافی اپنے آپ کو آگے قانون سے بالا تر کیوں سمجھتی ہے یہ وہ سوال ہے جو کہ کل مریم نواز کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن کی جانب سے آنے والے رد عمل کے بعد ملک ہر عام شہری کے دماغ میں اٹھ رہا ہے اور یہ ابھی تک جواب طلب ہے عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ جب ایک عام آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کوئی آواز کیوں نہیں اٹھتی لیکن جب کرپشن کیس میں ملوث احتساب عدالت سے سزا یافتہ اور زمانت پر اہا شخص کو اداروں سے عدم تعاون پر گرفتار کیا جاتا ہے تو آخر اتنا وویلہ کیوں مچایا جاتا ہے کیا قانون کی عملداری صرف عام عوام پر ہی فرض ہے جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مریم نواز کی گرفتاری پر عورت کاٹ کے استعمال نے بھی تجزیہ کاروں کو حق کا بکا کر دیا ہے یہی وہ پیپلز پارٹی ہے جس کی شہید محترمہ بے نظر بھٹو نے جیلیں بھی دیکھی نظر بندیاں بھی سہیں اور جس نون لیگ کے لیے عورت کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں اسی نون لیگ کے جانب سے شہید محترمہ کے کردار ان کی کردار کشیاں بھی انہوں نے پیپلز پارٹی نے تحمل سے برداشت کی سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج تک عورت کارڈ کا استعمال زرداری صاحب کی ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے لیے کیوں نہیں کیا تو پھر مریم نواز کے لیے بلاول بھٹو کے ایسا بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ لڑنا ہے تو مردوں سے لڑیں ایک خاتون اپوزیشن میمبر کو اس حکومت نے گرفتار کیا ہے مریم نواز کی گرفتاری پر نون لیگ سے زیادہ جذباتی بلاول بھٹو کیوں تھے جبکہ ہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے آئین میں ہمارے معاشرے میں یا ہمارے مذہب میں کیا ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اگر کوئی خاتون قانون پر عمل درامد نہ کرے تو اسے سزا نہیں ہو سکتی یا پھر اس پر قانونی لاغو نہیں ہوتا اگر ایسی گنجائش نہیں ہے تو پھر عورت کارڈ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے کیا یہ بہتر نہیں کہ جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں یہ اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کریں اسی طرح شور مچانے سے آخر ملے گا کیا اس پر ہم بات کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ نون لی کے رانوما خورم دستگیر صاحب جوائن کر رہے ہیں اس کے بعد لطیف خوصہ صاحبی پاکسین پیپلز پارٹی کے رانوما میرے ساتھ موجود ہوں گے السلام علیکم خورم دستگیر صاحب خورم صاحب سوال سب سے پہلے میرا یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ مریم نواز نے کل جو ان کو گرفتار کیا گیا کل ہی ان کو پیش بھی ہونا تھا وہ کیوں کل پیش نہیں ہوئی چودری شوگر میلز میں ظاہر ہے منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے بیتا نہ ہوتا وہ پیش ہو جاتی اور جو سوال ان سے پوچھے گئے تو ان سوالوں کے جواب دے دیتی کون ناصر لودہ ہے وہ کیوں انکار کر رہا ہے کہ میرے تو شیئرز ہیں ہی نہیں وہ کیوں جو ہے وہ اپروور بننا چاہتا ہے یہ سارے معاملے کو کیوں ڈیل نہیں کر پائیں مریم نواز صاحبہ محترمہ میں بڑے عدب سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اسی حکومتی فوشس دلدل کے اندر پاؤں رکھ دیا ہے میں نے تو صرف ایک سوال کیا ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں دیکھئے یہ بات اب واضح ہو جانی چاہیے جو کہ مریم نواز کی گرفتاری سے اس سے پہلے شاہد خاکان کی گرفتاری سے مفتا اسماعیل کی گرفتاری سے رانہ سناورا کی گرفتاری سے کہ یہ احتساب نہیں ہو رہا یہ انتقام ہو رہا ہے اور اس میں پھر یہ سوال بیمانی ہے دیکھیں نا جی آپ نے جو بڑی تفصیلات بیان کی وہ تفصیلات آج نیب نے عدالت میں پیش نہیں کی وہ ایک اور حکومتی جو کارکن ہیں جو بنے ہوئے مشیر صاحب انہوں نے میڈیا ٹرائل میں وہ ساری باتیں پیش کی جی ان کا کوئی کام نہیں ہے وہ نیب نہیں ہے حراست کسی اور کی ہے الزامات کسی اور کے ہیں اور میڈیا جو ہے ان الزامات کو آپس میں جوڑ کر جو ہے وہ ہمیں متون کر رہے ہیں میری گزارش ہے کہ آپ عدالت میں یہ معاملہ آنے دیں پھر یہ سوال پوچھیں کہ لوتا کون ہے اور دوتا کون ہے اس وقت تو صرف یہ واضح ہے کہ حکومت مریم نواز کے ایک ہفتے میں تین عظیم الشان جلسے برداشت نہیں کر پائی انہوں نے وہ جو پرانا مصرہ ہے کہ یہ جو بولتے جو چند ہیں یہ شر پسند ہیں ان کا گھونٹ دو گلہ تو گلہ گھونٹ دیا ہے اور وہ گرفتار کرنی ہے چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ شہزاد اکبر کا کام نہیں ہے شہزاد اکبر نیب نہیں ہے وہ علی نواز صاحبہ کو پتل چاہیے تھا نیب میں پیش ہوتی ہیں جو سوال پوچھے گئے تو ان کا جواب دے دیتی ہیں شہزاد اکبر نے جو سوال اٹھائے تھے ان کو جواب دے گئے ان کو غلط ثابت کر دیتی ہیں پھر محترمہ آپ کو بھی بالوم ہے کہ یہ ایگریمنٹ تھا کہ مریم نواز صاحبہ تین بجے پیش ہوں گی ان کو ڈیڑھ بجے ہی ابھی وہ اپنے والد کے ساتھ ملاقات کر رہی تھی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور کیوں گرفتار کیا گیا تین بجنے کا انتظار کر لیتے ہیں ان کا پلان تھا پیش ہونے کا جی ان کا پلان جی آپ کے خیال میں وہ جب دو ہفتے پہلے نیب کی عدالت میں پیش ہوئیں وہ نیب میں بھی پیش ہوئیں وہ میں پھر یاد کرا دوں آپ بھول جاتے ہیں ساتھ سمندر پار سے آ کر اپنی سزا کاٹنے کے لیے جیل کے لیے پیش ہوئیں اگر بھاگنا ہوتا تو وہی رہتی بھاگ جاتی لیکن بھاگنے والی تو نہیں ہے نا نائی مسلم لیگ نون بھاگے گی تو یہ کہانیاں جو ہیں کہ جی نیب کا ادارہ اس وقت سیاسی انتقام اور سیاسی انجینئرنگ کا ایک آلائے کار ہے ازرائے کرم اس کو قانون کا نام دے کر اس کی ڈگنیٹی قائم نہ کریں نیب نے کہا ہے عدالت میں ہم نے مریم نواز صاحبہ کو جو سوالات دیے تھے وہ اس کے تسلیب ایک جواب ہی نہیں دیے تھے بلکہ جواب ہی نہیں دیے انہوں نے تو عدالت میں یہ موقع فتح کیا ہے نیب نے تو دیکھئے ان کو چاہیے تھا کہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو ایک فیک اور جھوٹا میڈیا ٹرائل شہداد اکبر صاحب کر رہے ہیں اگر نیب کے پاس ایویڈنس ہے تو وہ ریفرنس فائل کرے نا جی وہ پوری لسٹ آف ایویڈنس عدالت کے سامنے جو کہ صحیح جگہ ہے میرے اور آپ کے سامنے نہیں میڈیا کے سامنے نہیں عدالت کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس اکٹھی ہو گئی ہے اور اب ہم ان کے خلاف یہ الزامات ہیں یہ قوانین ہیں جو انہوں نے توڑے ہیں یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے اور آپ یہ نوٹ فرمائیے کہ بار بار مسلم لینگ نون کے جتنے جو رہنمائے مگرفتار ہونے ہیں ان کو اس تک پہنچنے کے لیے کہ انہوں نے کون سے قوانین توڑے ہیں ان میں بھی یا تو ہوتا ہی نہیں یا پھر سال سال لگتا ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ نیب نے الزام کیا لگایا ہے اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے الزامات جو ہیں وہ کوٹ میں کھڑے نہیں ہوتے تو آپ یہ دیکھیں گی کہ جس طرح جو پچھلے سال ہوا جو ایونفیلڈ کیس میں پورا اتنا بڑا کیس بنایا ہے اینڈ میں آ کر جب ہائی کوٹ میں اس تفسار کیا گیا کہ جناب آپ یہ آپ نے الزام کیا لگایا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ الزام یہ ہے کہ یہ سارا ایک ہی خاندان ہے لہٰذا اگر کہیں ایک جرم ہوگا تو سارے ہی اندر جائیں گے لہٰذا نواز شریف کو بریم نواز کو اندر ڈال دیں تو بار بار ہمیں اسی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے باوجود ہم عدالتوں اور بار بار ایک یہ میشن سوال پوچھا جا رہا ہے کہ منی ٹریل دے رہے ہیں چاہے وہ ایونفیلڈ ہو یا اب چودری شگر ملز کا معاملہ ہو اس سوال کا جواب بھی تو آپ شروع سے لے کر جب سے پانامہ ہوا ہے آج تک کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکا خیر اگر اب آپ لوگوں کی یہ بات مان لی جائے مجھے اگر آپ مجھے ایک وضاعت کر لیں منی ٹریل کا سوال صرف یہ فوشسٹ حکومت جب یہ اپوزیشن میں تھے تب سے پوچھتے ہیں یا میڈیا پوچھتی ہے نیب میں جب بھی یہ کیس گیا میری گزارش ہے کہ نیب نے جو دو ریفرنسز فائل کیے نواز شریف کے خلاف ان کو پڑھے اس میں کہیں منی ٹریل کا لفظ تک نہیں نیب نے میشہ ہی معاکی فرحیات کی ہے شریف خاندان ہر کیس میں منی ٹریل میرے میں وہ ناکام رہا ہے منی ٹریل پیش ہی نہیں کر سکا اپنے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا ہے وہ موقف اختیار کرتے ہیں اگر ریفرنس میں نہیں لکھتے میری تو گزارش ہے میں بار بار آپ کی توجہ اس طرح دلا رہا ہوں کہ جب عدالت کے سامنے پیش ہو کر الزام لگانا ہے وہ وہاں الزام نہیں لگاتے اگر یہ مان لیا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت احتساب نہیں کر رہی انتقام لے رہی ہے اگر یہ پولٹیکل گرفتاری ہے ہم مان لیتے ہیں آپ لوگوں کا نیکسٹ اب لائے عمل کیا ہوگا مریم نواز صاحب صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے حمزہ شہباز آلڈی گرفتار ہیں بڑی مین لیڈرشپ اس وقت جو نون لیکی ہے سمیت نواز شریف صاحب کے سب اس وقت جو ہے نا وہ قید ہیں جیل میں ہیں اب اگلا آپ کا جو سٹیپ ہوگا آپ لوگوں نے کوئی موومنٹ چلانی ہے کوئی تحریک چلانی ہے کون اس کو لیڈ کون کرنے جا رہا ہے آپ کس موومنٹ کو جی ہمارے صدر شہباز شریف موجود ہیں سینئر عراقین موجود ہیں خواج آصف صاحب موجود ہیں احسن اقبال موجود ہیں اور بھی ہمارا رانہ تنمیر صاحب ہیں برجیس تاہر صاحب میں بہت ایک ہم نے ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے ایک قیادت موجود ہے جو اس کو لیڈ کرے گی اور انشاءاللہ لیکن آپ یہ صرف اس پر غور فرمائیے کہ شریف خاندان کے اوپر ایک کوشش ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے ان کو قانونی طور پر سیاسی طور پر معاشی طور پر تباہ کر دیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے وہ پہلے بھی یہ کوشش ہوئی انیس سو نانانوے میں اور ناکام ہوئی اور اس دفعہ تو مزید ناکام ہوگی کیونکہ یہ آپ نے میں نے جب آپ کے پروگرام کا انٹرو سنا تو جو چیز سب سے پہلے آنی چاہیے تھی وہ آپ نے سب سے آخر میں رکھی کہ کشمیر کے اوپر جو موڈی نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے اس کے پر لاعمل کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کل بریم نواز کی گرفتاری سے سنیں سنیں مجھے مکمل کرنے دیں مجھے مکمل کرنے دیں مجھے مکمل کرنے دیں آپ بھی اس کا وکٹم بنی میں بھی اس کا وکٹم بنا کہ پوری قوم کشمیر کو بھول کر ملیم نواز کی گرفتاری اور دوسرے اعتصاب کے اوپر جو ہے چل پڑی ہے کشمیر کے معاملے پر چاہے اوپوزیشن ہے اوپوزیشن کو ایک ہونا چاہیے پوری قوم ایک ہے چاہے وہ میڈیا ہے قوم ہے اس پر تو کوئی کامپرومائز ہے یا نہیں نا یہ آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے ہمارا اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے نہیں میں تو آپ کی ترجیحات کے اوپر میں نے میں نے مطرمہ آپ کی ترجیحات کے اوپر توجہ دلائی ہے کہ آپ کی ترجیح یہ تھی میری ترجیح میں ہے کشمیر کشمیر ہمارے پورے پورے پروگرام بھی کشمیر پر ہوتے ہیں اور میرے پروگرام جلدے بیاج سے شامل ہے بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب آپ کا لطیف خوزہ صاحب السلام علیکم پیپلز پارٹی کے رانوما ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا خوزہ صاحب نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں نون لیگ کو ختم کر دیا جائے سیاسی لحاظ سے ہر لحاظ سے ان کو بالکل باہر نکال دینا چاہتی ہیں کچھ قوتیں آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے دیکھیں ہم نہیں ہمارے سے تو آج سے نہیں ہمارے سے تو سالہ بیسیوں سال سے ہو رہا ہے شہید زلفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا پیپلز پارٹی ختم نہ ہوئی نصرت بھٹو کو کذافی سٹیڈیم میں ان کے سر پہ ڈنڈے مار کے ان کو اس شعور اور لا شعور سے معورہ کر دیا گیا اور بلاخر وہ فوت ہو گئی پارٹی ختم نہ ہوئی مرتضی بھٹو کو ختم کر دیا گیا قتل کر دیا گیا پارٹی ختم نہ ہوئی شاہ نواز بھٹو کو قتل کر دیا گیا پیرس میں زہر دے کے پارٹی ختم نہ ہوئی رانی شہید بھٹو کو قتل کر دیا گیا پارٹی ختم نہ ہوئی زرداری صاحب کو گیارہ سال پہلے جیل میں رکھا پھر جیل میں کر دیا گیا ہے پارٹی ختم نہ ہوئی تو دیکھیں اس قسم کے بدقسمتی سے ہمارے تو فیزیکل ایلیمنیشن ہمارے ساتھ تو ہوتی رہی ہے ہمارے سینکڑوں کارکون جو ہے وہ سولی پر بھی چڑے اور ٹٹکی پر انہوں نے کوڑے بھی کھائے آپ کی اس تاریخ کا ایک بدنما حصہ ہے داغ ہے اس پر یہ میں نہیں کہتا بلاول بھٹو کی ایک جذباتی پن تھا مریم نواز کی گرفتاری کے بعد جو انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنایا جس پہ اب بہت زیادہ تفسرے بھی ہو رہے ہیں تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ اتنے جذبات میں تو نون لیگ کو آنا چاہیے تھا ان کے رہنماؤں نے ایسی لینگویج استعمال نہیں کی نہیں دیکھیں ایک تو وہ ظاہر ہے نوجوان ہے دوسرا لا محالہ ان کے سامنے وہ سارا سین گھوم گیا جو ان کی ماں کے ساتھ ہوتا رہا اور ماں ان کی اتنے اتنے بچوں کو ساتھ لے کر جب وہ بینچوں پر جا کر بیٹھا بیٹھتی تھی اور جب باپ اپنے کی وہ ملاقات پر جاتے تھے اور بی بی اپنی خاند کی ملاقات پر جیل میں جاتی تھی تو ان کے سامنے وہ تمام ظاہر ہے کہ اس کے سامنے منظر آ گیا مجھے بتائیں گا کیا یہ کوئی غیرت لیکن زرداری صاحب کو ہم نے گرفتار ہوتے دیکھا تو ان کی بیٹی بھی بڑا گلے ملنے تھی ہنس رہی تھی اور بلاول بھٹو صاحب کے چہرے پہ بھی وہ کوئی وہ اس طریقے سے افسردگی نہیں تھی وہ جذبات نظر نہیں ہے ایٹلیس میڈیا پہ تو نہیں آئے جو کہہ لہا میں مریم نواز کی گرفتاری کے بعد جو جذبات ہم آئے بلاول کے فیس پر دیکھنے کو ملے دیکھیں میں موجود تھا اس میں شاید آپ وہ اگر ویڈیو دیکھ لیں میں نے ہی وہ کاغذات دیکھے تھے جو گرفتاری کے لے کے آئے تھے اور پھر آسوا بی بی نے انہیں بہت پیار سے گلے لگایا کر رخصت کیا جیل جانے کے لیے دیکھیں وہ وارنٹ گھر پہ لے کر آئے تھے یہ عجیب انداز سے گرفتاری ہے مجھے یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے احتساب ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے ادارے اپنا کام کریں لیکن کام اس انداز سے ہوتا ہوا انصاف نظر بھی آنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سزا سے پہلے کسی کو اندر کر کے جب بلاخر وہ بری ہوتا ہے مجھے بتائیں کیا زندگی کے وہ دن کوئی دنیا کی جو ہے ایسی قانون ایسی طاقت ہے جو واپس لا سکے وہ دن اس شخص کو اس فرد کو اس عورت کو اس مرد کو کسی کو بھی ہمارے آئین اگر آپ دیکھیں ہیں آرٹیکل دو اے دیکھیں آرٹیکل فور دیکھیں آرٹیکل نائن دیکھیں آرٹیکل ٹین اے دیکھیں آرٹیکل چودہ دیکھیں یہ تمام آرٹیکل جو آئین کے جو بنیادی حقوق دیتے ہیں یہ زندگی اور آزادی اس کو دیتے ہیں اور ہر شخص بے گناہ ہے لطیب کوزا صاحب ایک سادہ سا معاملہ ہے نیب اگر آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے آپ کا کام ہے کہ اس الزام کو جا کر جسے غلط ثابت کرنا ڈاکومنٹس پیش کریں مانی ٹریل پیش کریں گواہ پیش کریں جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں اگر آپ بے گناہ ہیں تو اگر یہ کام کر لیے جائیں تو پھر آپ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ احتساب ہے یہ انتقامی کاروائی ہے اس احتساب کو اس انتقام کو ناکام بنایا جا سکتا ہے وہ مانی ٹریل دے کر وہ ثبوت پیش کر کر اپنی بے گناہی کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں میں نے کب کہا ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی دیکھیں کیوں یہ انکنسسٹنٹ ہے آپ دیکھیں کہ پہلا ایون فیلڈ کے جو ہوئے تھے ریفرنسز جو وہ اپنا عزیزیا ملک عزیزیا والا ہوا تھا اور جو تیسرا وہ اس کا تیسرا بھی ریفرنس ہوا تھا اس میں کسی کو کرفتار نہیں کیا تھا یہی مریم بی بی تھی یہی مریم بی بی تھی یہی باقی سارے تھے کسی کو کرفتار نہیں کی گیا حالانکہ وہ جی آئی ٹی نے کیا تھا سپریم کورٹ کا ایک اس کے پیچھے بہت بڑی جو ہے فتوہ تھا گوڈ فادر وغیرہ وغیرہ کا تو آپ دیکھیں اس میں تو کرفتار نہیں کیا گیا کیوں ایسے طریقے سے بھونے طریقے سے کرفتار کیا گیا کہ باپ کے سامنے بیٹی کو کرفتار کیا جا رہا ہے جب بیٹی جو ہے وہ باپ کے پاس جیل میں ملاقات کرنے گئی ہے اور نیب کیا تین بجے سا گنزار نہیں کر سکتی تھی تین بجے کا وقت متعین کیا گیا ہے اور تین بجے سے ڈیڑھ بجے ان کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے آپ کا قانون اس چیز کا متقاضی ہے قانون کو جو ہے بلکل بلا انتیاز ہونا چاہیے مگر کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کر لوں مجھے یہ بتائے گا اوپوزیشن کی ریبر کمیٹی نے عید کے بعد ایک بار پھر سے جو اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے بھی اے پی سی ہو چکی کیا اس کا نتیجہ نکلا اوپوزیشن نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ چھوٹی عید کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ایک تحریک چلائیں گے واویلا مچاتے رہے نکلا کچھ نہیں آپ کی بار اوپوزیشن ایسا کیا نیاں کرنے جا رہی ہے جو پہلے نہیں کر سکی آپ کی غلط فہمی ہے کہ کچھ نہیں نکلا کیا نکلا دیکھئے پہلی بات پہلی بات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے سارا اگر جلسے دیکھیں تو چاروں جو صوبائی جو دارال خلافوں پر صوبائی دارال حکومتوں پر کیے گئے وہ چاروں کے چاروں بہت بڑے جلسے ہوئے تھے عوام کی بہت ہی ان کو پذیرائی ملی اور بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے جوش اور بلولہ تھا مجھے بتائیں کہ اگر اوپوزیشن جو ہے عوام کی اے پی سی کا کوئی ایک فیصلہ بتا دے جس نے اس حکومت کو ذرا ٹاف ٹائم دیا ہو کوئی ایک ایسا فیصلہ بتا دے اے پی سی سے نکل کے کیا آیا تھا بار کونسی حکومت کونسی حکومت یہ جمہوریت کا نا اس کو آپ جمہوری حکومت کہتے ہیں دیکھیں فیسس ڈکٹیٹرشپ ہے یہ سیلیکٹڈ ماشاءاللہ وزیر آزم میں اس حکومت کو مانتے ہیں تو آپ لوگ بھی آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں تو مولانا صاحب نے تو کہا تھا آپ لوگ وہ تھی نہ لیں پارلیمنٹ میں بیاپر ان کی تجویز مان جاتے ہیں اگر آپ لوگ اس حکومت کو مانتے نہیں تھے معاف کیجئے گا پارلیمنٹ میں ہمیں کوئی کسی نے بلتھایا نہیں ہے سیلیکٹڈ ہم لوگ نہیں ہیں اور نہیں عمران خان کے تفیل ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں عوام نے بھیجا ہے آپوزیشن کو اور آپوزیشن کی اگر آپ عددی حساب سے دیکھیں تو عددی حساب سے جو بھی ہے یعنی جس طرح منپولیٹڈ عمران کو ملے عمران کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے اگر آپ سیلیکٹڈ سے نکل بھی آئے تو بھی مانگے تانگے کی حکومت ہے آپوزیشن کا ان سے عددی برتری ہے ہر لحاظ سے سینٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اگر اس انداز سے آپ نے منپولیشن کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ چونسٹ آدمی کھڑے ہوں گے اور پچاس ووٹ نکلیں گے شرم آتی ہے مجھے آپ نے لئے تو آپ نے اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہیے بہت شکریہ لتیف کوسا صاحب آئے ساتھ مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے صاحب ایک اپوزیشن لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما خرشید شاہ کی کرپشن کی کہانی ہے ایک چھوڑی سوٹی کے بعد بریک کے بعد ناظرین ملک میں بلا امتیاز احتساب کی لہر جاری ہے جس کو اپوزیشن انتقام کہہ رہی ہے لیکن جاری احتساب کے بعد کم از کم عوام کو اتنا ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ اس ملک کے محبوب لیڈروں اور کی جانب سے جتنی کرپشن کی گئی ہے اس کا جواب ان سے بارہا مانگا گیا لیکن جواب نہیں دیا گیا اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ابھی تک کسی بھی گرفتار رہنما نے اپنی بے گناہی کے ثبوت نہ تو عوام کے سامنے پیش کی اور نہ ہی آج تک عدالت میں پیش کوئی کر سکا ہے آج آپ کو اپنے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ پر نیب کی جانب سے لگائے جانے والے جو الزمات ہیں یہ میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق نیب نے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خرشید شاہ پر کرپشن کر کے پان سو عرب سے زائد اساسے بنانے کے حوالے سے اہم جو کچھ شواہد ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خرشید شاہ کے بینک اکاؤنٹس بینامی جائدادوں اساسوں اور فرنڈ مین کی جو تفصیل ہیں یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آگئی ہیں جبکہ ذرائع سے ہمارے پاس موجود دستاویزات کے مطابق خرشید شاہ اور ان کی فیملی کے کراچی سکھر اور دیگر علاقوں میں ایک سو پانچ بینک اکاؤنٹس ہیں پیپلز پارٹی کے رانوما خرشید شاہ نے اپنے فرنڈ مین کے ذریعے پہلاج مل کے نام پر تیراسی ایٹی تھری پراپٹیز جائدادیں بنا رکھی ہیں یہ جائدادیں سکھر روہڑی کراچی اور دیگر علاقوں میں بنائی گئی ہیں خرشید شاہ نے پہلاج رائے گلیمر بینگلو جنیجو فلور مل مکیش فلور مل اور بہت سی اس کے علاوہ اور بھی جائدادیں بنا رکھی ہیں جو ڈاکومنٹس ہیں ان دستاویزات ان کے مطابق عرب و روپے مالیت رکھنے والا مبینہ فرنڈ مین پہلاج دو ہزار پندرہ سے پہلے اس نے کوئی ٹیکس کبھی ادا نہیں کیا جبکہ خرشید شاہ کا مبینہ فرنڈ مین جو ہے پہلاج یہ معمولی ایک دکان چلاتا تھا ذرائع کے مطابق خرشید شاہ کے فرنڈ مین نے لڈو ملی کے نام پر گیارہ اور آفتاب حسین سومرو کے نام پر دس جائدادیں بھی بنا رکھی ہیں جبکہ خرشید شاہ نے اجاز پل کے نام پر سکھر اور روڑی میں بھی دو جائدادیں بنا رکھی ہیں ذرائع سے دستیاب معلومات کے مطابق خرشید شاہ نے اپنے مبینہ فرنڈ مین کے لیے کارڈیو ہسپتال سے متصل ڈیڑھ ایکر ارازی نرسری کے لیے بھی الارٹ کرائی جبکہ خرشید شاہ کی بنامی جائدادوں میں عمر جان نامی شخص کا ایک بہت اہم رول جو ہے کردار جو ہے یہ بھی سامنے آیا ہے اور خرشید شاہ کے زیر اثر استعمال بم پروف گاڑی عمر جان کے نام پر ہی ریجسٹر ہے یہ خرشید شاہ کے نام پر ریجسٹر نہیں ہے اس کے علاوہ اسلامباد میں خرشید شاہ کا زیر استعمال جو گھر ہے یہ بھی عمر جان کے نام پر ہی ہے جبکہ خرشید شاہ نے سکھر اور دیگر علاقوں میں تمام ترقیاتی منصوبے عمر جان کی کمپنی کو دلوائے ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیب نے خرشید شاہ کی رہائشی سکیموں پیٹرول پامپس زمین اور دکانوں سے متعلق جتنے بھی اہم ڈیٹیلز تھی ان کو بھی حاصل کر لیا اور یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ خرشید شاہ کو بھی کسی بھی وقت تب گرفتار آرسٹ کیا جا سکتا ہے ان تمام ڈیٹیلز کے بعد تفصیلات کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا خرشید شاہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر پائیں گے یا اپوزیشن ثبوت دینے کی بجائے صرف ہمیشہ کی طرح انتقامی کاروائی کا راگ ہی علاقتی رہے گی یہ آپ کے ساتھ بڑی اہام سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میرے قانون راجہ آمیر آباس نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ راجہ آمیر آباس صاحب آپ کا سب سے اس پر سوال کرنے سے پہلے جو میں آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہ رہی وہ یہ ہے کہ کل سے نون لی کا یہ بیانیاں یہ موقف سن سن کے مجھے لگا کہ آپ اس پر جواب مل جانا چاہیے وہ جو بار بار یہ موقف اپنا رہے ہیں آمیر صاحب کہ نیب نے مریم نواز کو تین بجے بلایا تھا ڈیر بجے گرفتار کرنے کا کیا تک بنتا تھا ڈیر گھنٹہ پہلے انتظار ڈیر گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتے تھے مریم نواز نے تو پیش ہو ہی جانا تھا وہ تو پیش ہونا چاہتی تھی پھر جیل سے کیوں گرفتار کیا جب راستے میں تھی تب گرفتار کیوں نہیں کیا باپ کے سامنے گرفتار کرنا ضروری تھا ان تمام باتوں کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کروائی ہیں اور یہ زرہ مجھے پہلے اس کا جواب دے دیں بھر ڈیر گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتی تھی نیب دیکھئے شازیہ بات یہ ہے کہ نیب نے جو مریم بی بی کو گرفتار کیا چاہے تین بجے کیا چاہے ڈیڑھ بجے کیا وہ اس لیے کیا جب 31 تاریخ تو مریم بی بی کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ جب اتنی آپ کے نام پہ جو شیئرز آئے ہیں کتنے ملین ڈالرز کے آپ اس کا جواب دے دیجئے اور آپ ہمیں بتائیے کہ وہ فورن نیشنلز آپ کو ویڈاوٹ اینی کنسیڈریشن کیا یہ شیئرز ٹرانسور کرتے تھے آپ بتائیے کہ اگر آپ نے ایک شیئر دس روپے کا لیا ہے تو وہ پیسے کیسے ٹرانسیکشنز ہوئی جس کا جواب مریم بی بی نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ کیسے ہوا تو نیب نے انہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے اور اگلی پیشی پہ آٹھ تاریخ کو تشریف لے آئیے گا اور آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں اب جب اگلی پیشی پہ وہ نہیں آتی اور جوابات نہیں دیتی تو قانون بڑا اس میں سٹیٹ فاروڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی جو منظم ہوتا ہے اس کے پاس اتنی ہیوی ٹرانسیکشنز ہو رہی ہوں اور اس کے پاس سوالات کے جوابات نہ ہو ایک چیز بھی کہنے کی نہ ہو تو پھر جو آپ کے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں قانون کے تحت ان کی یہ ڈوٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اب یہیں تشریف رکھئے اور اب آپ نے سوالات کیسے ہیں وہ ہم interrogation کریں گے ایک ڈیڑھ بجے اور تین بجے کے درمیان جو ہے نا اب چکر کھانے پڑیں گے ارے بابا یہ باتیں شازیہ خدا کے لیے خدا کے لیے عوام کو ان باتوں کے پیچھے نہ لگائیے نیب نے انہیں موقع دیا تھا کہ وہ اپنے رسیدیں برائیں اب یہ لوگوں کو آکے بے اکروف بناتے ہیں اور ہمارا میڈیا اس میں لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ان کو ایت کے بات گرفتار کر لینا چاہیے تھا ڈیڑھ بجے کی وجہ تین بجے کر لینا چاہیے تھا ایک باب اس لیے سوال اٹھا ہے کہ جو نون میرے بھی پرگرام میں بیٹھے ساب آج جس پرگرام لیگ اس کے سامنے ایک دوسری کنوکٹ جس کو سات سال کی سزا ہوئی ہے اور ایک ایسی خاتون جس کی اوپر مانی لارڈن کا ہودیویہ سے بھی بڑھا یہ سارا ہے ایک ایسی خاتون جو کہتی ہے میرا لندن تو کیا پاکستان میں کوئی چیزیں نہیں ہیں تو جب ان کو ارسٹ کیا جاتا ہے تو عوام کو شدید غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے اور عوام کو سمجھنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ابھی جو خرشید شاہ پر کرپشن کے الزام لگائے ہیں نیب نے اس کی ساری ڈیٹیلز بھی شیئر کی میں نے ناظرین کے ساتھ اور جو ڈاکومنٹ سے وہ بھی ہماری سکرین پر چل رہے ہیں خرشید شاہ صاحب کو راج صاحب بے گناہ ثابت کرنے کا موقع افرام تو کیا جائے گا اگر وہ نہیں کر پاتے نیب کیسے اس کاروائی کو آگے بڑھائے گا کیا ہو سکتا ہے اس کیسے میں دیکھ سب سے پہلے شازیہ یہ ہمارا ڈائیلیمہ دیکھ کہ اس ملک کے تین دفعہ کے وزیراعظم اس ملک کے ایکس پریزیڈنٹ اس ملک کے ریڈر آف دی اپوزیشن اس ملک کے دوسرے وزیراعظم جو اباس حساب تھے یہ تمام کے تمام اس وقت کرپشن میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چیئرمن نیب اپوائنٹ کرتے تھے اور ہم ان سے کیسے توقع کر سکتے تھے کہ ان کے ادوار میں نیب کوئی کام کرے گی یہ کسی کا اتصاب ہو سکے گا کیونکہ ان کے اپنے اوپر اتنے ہیوی کیسز اور کرپشن کے کیسز ہیں اب خرشید شاہ پر جو کیس ہے یہ ایون فیلڈ کا کیس ہے کہ جو احساسہ جاد ہیں آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں تو وہاں پہ ان کو موقع دیا گیا نہ وہ ککری خطا سکا نہ انہوں نے ایک ریسید پیش کی اب خرشید شاہ اور اس کی فیملی کو بھی بتانا پڑے گا کہ پانچ سو عرب اگر انہوں نے اپنا کیرئیر سٹارٹ کیا تھا تو یہ کہاں سے اتنی اکیمیلیشن آف ویلس انہوں نے کر لی ہے اور اگر یہ بینامی ٹرانزیکشن ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ تمام سب سے بڑی بات ہے یہ جہدادیں جو انہوں نے سانرس ہوئی ہیں یہ پاکستان کے اندر موجود ہے اور اگر پانچ سو عرف کا جواب نہیں دے پاتے تو ان کو کنفسی کرنا ان کو یہاں حکومت اور ہمارے ایکس چیکر میں ڈالنا بہت آسان ہوگا اگر مجھے پتہ ہے آمیر صاحب جس طرح ایون فیل کیس میں بار ثبوت نواز شریف خاندان پر تھا اور وہ نہیں دے سکے اس میں بھی جو بار ثبوت ہے آپ کو اپنی بے گناہ حسابت کرنے کے لیے خرشید شاہ صاحب کو ہی دینا پڑے گا سارے ڈاکومنٹ سب کچھ دینا پڑے گا نیپ پر اس میں نہیں ہے بے شک بے شک پبلک آف آف بے 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 آف 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 جناب نیپ کو اتنا کرنا پڑے گا نیپ ان کو بتائے گا کہ آپ نے جو ٹیکس کے پیپرز دیئے یا جب آپ ایم اے بنتے تھے آپ جو ڈاکیومنٹ دیئے اس میں آپ نے اپنی آمدن یہ ظاہر کی آپ کو اسیمبلی سے اتنے پیسے ملتے تھے اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی ذمہ داری ہے وہ بتا دی دی باقی پانچ سو عرب کا جواب دی ایسی ہے مانی ٹریل بھی چاہیے اور جسٹیفکیشن بھی چاہیے اور سورس آف انکم بھی چاہیے کہ جناب مانی ٹریل خالی یہ نہیں کہ کہ آپ نے کمایا کہ یہ آپ کو ٹک بھی ایسی بیانڈ میانز کا ایک بڑا سٹرونگ کیس ہے بڑی حماسلت لگی ایون فیل کیس میں جسرہ بارے سبوت نو لگ خاندان پڑتا اس میں خرشی شاہ صاحب ہوگا ناظرین بہت شکریہ راج آمیر عباس صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں بریک لینی ہے بریک کے بعد بات کریں گے بھارت کی جانب سے اٹھائے جانے والے سیاہ اقدام اقدام جو ہیں ان پر عالمی دنیا بھی تک خاموش کیوں ہیں بریک 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 گجرات کا قصائی کہلانے والا مودی اس کی ہردھرمی دیڑ عرب انسانوں کی جان کے لئے خطرہ بنی ہوئی ہے کشمیر سے مطالق بھارت کے آرٹیکل 370 کو جمہوری حکومت نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کی ایک کروڑ تیس لاکھ کی آبادی سے ان کے بنیادی حقوق چھین لئے ہیں اور اب دنیا بھر میں اپنے اس قابل مضمت اقدام کو اندرونی معاملہ کہہ کر ٹالا جا رہا ہے لیکن اقوام متحدہ کی قرار دادے اس بات کی گواہ ہیں کہ کشمیر نہ تو کبھی بھارت کا اندرونی معاملہ تھا اور نہ اس سے متعلق فیصلہ کشمیریوں کی رائے جانے بغیر کیا جا سکتا ہے کشمیری اس وقت ایک جیل کی صورتحال میں رہ رہے ہیں لیکن انسانیت کا درس دینے والے منصف اس پر خاموش تماشای بنے بیٹھے ہیں کہنے کو دنیا کے تمام ادارے اور ممالک صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور بیانات جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر بھارت پر کسی قسم کا سفارتی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا ہے جس سے خطے کی صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہوئے آج پانچوا دن ہے لیکن عدم اتفاقی کا شکار مسلم امہ بھی اس پر چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہے صرف پاکستان نے بھارت کے ساتھ صفارتی تعلقات میں کمیل آئی ہیں جبکہ تجارتی تعلقات ختم کر دی ہیں سوال یہ ہے کہ پاکستان عالمی دنیا کو کیسے بھارت کے خلاف کوئی عملی اقدام اٹھانے پر مجبور کر سکتا ہے کہ عالمی بے حصی کا شکار کشمیری ایسے ہی ظلم برداشت کرتے رہیں جبکہ دوسری جانے بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار بھارت کی ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ کشمیری عوام کو محصور کر ان پر دباب ڈال کر بھارت کو کشمیر میں مزید زوروں کی بغاوت کا سامنا کرنا ہوگا تب بھارت کیا کرے گا کیا بھارت پاکستان کے خلاف جہاریت بھی کر سکتا ہے اپنے بھارت کے اندر یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ایک دفعہ کرفیو تو اٹھا کر دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کشمیری نکل کر مسلمانوں کے لیے تو جنگ ہر حال میں جیت ہی ہے کیونکہ یا تو اس کا نتیجہ شہادت کی صورت میں نکلے گا یا غازی بن کر ہم لوٹیں گے جبکہ ہم سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے سے بھارت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنرل اٹائر غلام مصطفیہ تجزیہ کار وہ ہمیں جوائن کریں السلام علیکم بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا جنرل صاحب کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا سے یہ رییکشن بھی آ رہا ہے ایک عرصے کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے بھی بیان آ ہی گیا دنیا اب یہ سوال اٹھا رہی ہے پوچھ رہی ہے سوچ رہی ہے کہ کیا یہ صورتحال واقعی بھارت اور پاکستان کو جنگ کی طرف لے جائے گی اب آپ دیکھیں سمجھاؤتا ایکسپریس بند ہے دو طرفہ تجارت بند کر دی گئی ہے اس کے علاوہ سفارتی تعلقات کو بھی لیمٹیٹ کر دیا گیا ہے ان سفارتی تعلقات پر آخر بھارت کو یہ کہنے کی ضرورت کیسے پیش آ گئی کہ پاکستان اس پر نظر سانی کرے اس پر بھارت کیوں مکھلا گیا جنرل صاحب دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو واضح ہونا چاہیے کہ میرا جو کشمیری بیٹا اس وقت اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں نے مظاہر کیا ہے پانچوہ دین ہے کرفیو کا اور ان پر ڈائیٹ گولیاں برسائی گئی ہیں پتہ نہیں کتنے شہید ہوئے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی یہ جو وہاں پہ جان دے رہا ہے شہید ہو رہا ہے خون بہا رہا ہے وہ پاکستان کی ہارٹ ان سول کی بیٹل لڑ رہا ہے یہ ہمیں واضح ہونا چاہیے اگر خدا نہ کہاستہ وہ بیٹھ گیا تو پھر نیکس ٹاپ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط ہوں اللہ نہ کرے وہ پھر نیکس ٹاپ پاکستان ہے اب اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھئے اس کے ساتھ تو بھارت نے جو کش بھی کیا ہے اس نے اکیلے نہیں کیا آپ جتنے مردی سن لیجئے امریکہ کی باتیں ان کے توجیہات سن لیجئے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھارت نے امریکہ کی اور امریکہ جو فری ورلڈ کو لیڈ کر رہا ہے جو جمہوری و مالک سربراہ کہلاتا ہے اور جو ہیومن رائٹس کے چمپئن ہے ان کی اجازت کے بغیر بھارت یہ نہیں کر سکتا ہے لیکن امریکہ نے تردید کر دیا کہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ کرنے جا رہا ہے بھارت کشمیر میں یہ تردید آگی امریکہ جھوٹ بول رہا ہے امریکہ جھوٹ بول رہا ہے شازی امریکہ جھوٹ بول رہا ہے پہلی دفعہ نہیں ہے ہم بھول گئے کہ نینٹی سیسٹی ٹو میں اس نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ ہم بھول گئے کہ اب تک کیا کرتا رہا ہے ہمارے ساتھ ہمیں ہماری جہاداشت بڑی تھوڑی ہے برحال یہ تو ہے لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ یہ سب کیوں کیوں کر رہا ہے امریکہ کو تو ہماری ہیلپ چاہیے نا افغانستان سے نکلنے کے لیے ان کو بھی تو سیف ایگزیٹ کرنا ہے ان کو بھی تو فیس سیونگ چاہیے یہ پریشر پھر کیوں آپ کے خیال میں اگر ایسا ہے تو امریکہ یہ پریشر کیوں ڈلوارا ہے دیکھئے تھوڑا پرانا جائیے مرانا مدودی رحمت الرالیہ نے لکھا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر اصرار نے یہ بات کی تھی اور بہت سے لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ جو کشمیر جس کو خطہ نظیر ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ گلگت بلتستان اور پاکستان کا جو حصہ ہے کشمیر اس سب کو ملا کر ایک آزاد ریاست ہو اور وہ امریکہ کے جرے تفیلت رہے اور اگر وہ پورا نہیں کر سکتا ہے ان ون گو تو پہلی سٹیپ پہ بھارت اگر مقبوضہ کشمیر کو حضم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو نیکس ٹیپ اس کے بعد آگے کیا ہوگا مجھے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ امریکہ نے آج نہیں کئی دفعہ انہیں یہ بات کی ہے اب جو امریکہ کے جو مقاصد ہے اس میں یہی ہے کہ بھارت کو موقع دو ٹائم دو کہ وہ یہ کشمیریوں کی جو اپنی قوت ارادی ہے اس کو ختم کر دے اور یہی پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ ختم نہ ہو اب جب بھارت یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے نظرسانی کرنے چاہیے تعلقات پہ تو وہ اس لئے نہیں کہہ رہا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھئے ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے ہمارا یہ اندرونی مسئلہ ہے دنیا اس کو مان چکی ہوئی ہے اور وہ صرف پاکستان پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان وہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے جو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے امن کا اگر کسی کو خطرہ ہے دنیا کو تو وہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہے یہ اس کے پڑھنا نیرٹیو ہے اور دنیا اس کو بائی کرنے کو تیار بھی ہو جائے گی اچھا یہ یہ کیلئے بتائے گا ہم نے سفارتی تعلقات بھی کم کر دیئے تجارتی تعلقات ختم کر دیئے دنیا کو ہم انگیج کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں وزیر خارجہ صاحب جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ چائنہ گئے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک تھوس میسیج بھی دیا گیا کہ کسی بھی جاریت کا موتوڑ جواب دیا جائے گا پاک فوج کی جانب سے بھی تمام اداروں کی جانب سے ایک واضح میسیج گیا لیکن اس سب کے باوجود دنیا جو ہے کشمیر کی اس ویسلے کو واپس لیں آپ دیکھئے دو اس میں وجہ ہیں میری پہلی وجہ جو اپنے پسند آئے گی ناظرین کو کہ دنیا کو یقین نہیں ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا کیونکہ ہم نے اب تک بڑے مکس سگنل دی ہیں جو بھی آپ کر لیجئے جب اخوان کا سووی تیونن آیا تھا اخوانستان میں دنیا نے ڈیڑھ سال تک دیکھا تھا کہ کیا پاکستان اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑا ہے جب دیکھا تو تب ہمارے ساتھ ہے اب بھی اگر دنیا میں کوئی شاہت آپ کے آئے گا اس وقت آئے گا نمبر ایک جب وہ دیکھے گا کہ پاکستان مضبوطی سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور نمبر دو جب وہ دیکھیں گے کہ پاکستان آخری حد تک جانے کو پوری طرح تیار ہے اس میں کوئی اپسنٹ بٹس نہیں ہے اور نمبر تین جب کسی کے انٹرس پاکستان کی تیاری کی وجہ سے یا پاکستان کی کامویہ سے ہرٹ ہوں گے تب وہ پاکستان چھاتے آئے گا یا پاکستان سے اس کو فائدہ ہوگا ورنہ دنیا میں کوئی نہیں آئے گا آپ دیکھ لیجئے سعودین علیہ کا کوئی واضح بیان نہیں آیا یہ وہی نے تو ایکچلی پاکستان کے خلاف بات کی ہے ان کے امبیسٹر نے اور کل ان کے وزیر خارجہ نے جو بات کی ہے انہیں پاکستان کے خلاف بات کی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ پاکستان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے دوست ان کا بھارت ہے یہ رپورٹ بھی ہیں کہ سعودی عربیہ کے ولی حید دو دنوں بعد بھارت جا رہے ہیں آج کے حالات میں جب یہ آپ دیکھیں گے یہ چیز ہوتے ہوئے تو کشمینوں کے دلوں پر کیا گزرے گی ہمارے جو خادمین ہرمین شریفین ہیں جن کے لیے ہم سب اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے تیار ہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھارت ہے ایک طرح سے ڈیپلومیٹیکلی سٹرونگ ہے پاکستان سے صفارتی لحاظ سے سٹرونگ ہے ایک مضبوط لابی جو اس نے بنائی ہوئی ہے وہ آج اس کے کام آ رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ اثر ہے دوسرا جو بہت بڑا اثر ہے کہ دنیا کے انٹرسٹ ہے بھارت کے ساتھ دنیا اس وقت پاکستان کو تنہا کر کے پاکستان کو چین سے لہدہ کر کے جی جی سوری موشی انٹرسٹ نا نجارتی انٹرسٹ موشی انٹرسٹ جی جی ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے پاکستان کو تنہا کرنا چاہتی ہے یوں کہ دنیا کی واحد اسلامی ریاست ہے جو نیکلل پاور بھی ہے اور جس کو اللہ تعالی نے وہ طاقت ودیت کی جغرافی کی وجہ سے کہ وہ خانستان ہو وسط ایشیا ہو ایران ہو بھارت ہو چین ہو سب کی ضرورت ہے یہ پہلے گزرگاہ تھی جس کو پار کر کے لوگ بھارت پہ حملہ ور ہوتے تھے اب بھارت اور دنیا باقی درس سے گزر کے دوسری طرف جانا چاہتی ہے ہمیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں وہ کرنی چاہیے جو دوست ہمارا ساتھ آ جائے بہت اچھا اگر نہیں ہوگا تو پاکستانی قوم کو واضح ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کس اس وقت مشکل نہیں مشکل تو میں نہیں کہوں گا کس امتحان میں ہم ہیں اس وقت اور اس امتحان سے نوردازما ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے چھیک ہے بہت شکریہ جنرل اللہ مصطفہ ہمارے ساتھ زفر موتی والا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر موشیت ہیں بہت شکریہ زفر موتی والا صاحب آپ کا کشمیر کے مسئلے پر جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان نے اس پر جو ہے نا وہ اپنے تجارتی تعلقات منکتے کر دیئے ہیں بھارت کے ساتھ موشی لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس سے ہمیں نمٹنا پڑ سکتا ہے اور بھارت کو اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے دیکھیں شازیہ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہئے کہ دنیا میں ہمیشہ ستر پرسن جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ پڑوسی ملکوں سے ہوتی ہے جو ملک چاہا ہوتا ہے اس کے عروس پڑوس جو ملک ہوتے ان سے ہوتی ہے پاکستان صرف ایک ایسا ملک ہے ٹریڈ بند ہو رہی ہے تو اس میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ دو سے ڈھائی عرب روپے کی ہو رہی تھی وہاں جب ہمارے یہاں کوئی فصل خراب ہوتی تھی تو ہم وہاں سے ویجیٹیپلز منگاتے تھے بیچ میں ٹیمارٹر آئے املی آئی یہ سبزیاں آتی ہیں اور ہماری طرف سے وہ جو ہیں اپنا ہمالین سالٹ بڑے سستے میں لے جاتے تھے سمنٹ لے جاتے تھے کچھ ٹیکسٹائلز کی پروڈکس بھی لے جاتے تھے تو اب یہ ہے کہ اگر یہ بن بھی ہو گیا تو پاکستان کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا ہاں لیکن ایک جو بڑا بھارت کو کیا نقصان ہوگا ابھی تک کی کلیریفائی نہیں کیا گیا بھارت بھی بہت چیزیں یہاں سے یہ جھر ہی آ رہا ہوں شاہد نہیں شازیہ بھارت کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ بھارت کی رہداری جو ہے وہ پاکستان کے تھرو جاتی ہے سنٹرل ایشیا تک اگر ہم نے افغانستان کے لیے جو بھارت کی چیزیں وہ بند کر دی تو بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ بھارت جو ہے وہ افغانستان سے آگے بھی بیونڈ کاغستان کرگستان ادھر بھی اپنا پروڈک بیچتا ہے اور ابھی تک یہ مجھے کلیریفائی نہیں ہوا میں نے کافی لوگوں سے معلوم کرنے کے کوشش کی کہ وہ جو ایک سو بیس پروڈکٹس جو افغانستان کے لیے تھرو پاکستان جاتی ہیں اس کا کیا فائنلائزیشن ہے اس کے اوپر ابھی تک کہیں پر مجھے ڈیبیٹ کوئی نہ میڈیا میں نظر آئی ہے نہ مجھے گورنمنٹ کے آفیسزز کے اندر نظر آئی ہے کہ شاید جو افغانستان سے تجارت ہے وہ ختم ہوئے افغانستان کے راستے کچھ ایسی باتیں سننے میں تو آ رہی ہیں نہیں تو یہ تو پھر اس میں پھر یہ ہوگا کہ انڈیا کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے پہلے ہی جو تعلقات تھے وہ سرد ہیں تو اس میں ہماری ٹریڈ ہے ہی نہیں اتنی لیکن اگر یہ بند ہوا تو پھر نظر آئے گا کہ بہت بڑا نقصان نہیں دیا کوئی ہو گیا انٹے آپ دیکھیں کہ میڈیا پر نظر آیا ہے کہ ڈپلومیٹک ہر جگہ مومنٹ ہو رہی ہے آج بھی جنرل صاحب جو ہیں کمر باجوا صاحب وہ سفیر سے ملے آفغانستان کے یہ سب کام جاری ہے یہ جو سپیڈ میں ہم باڈی ورک دیکھ رہے ہیں جو آفغان چائنا فوری طور پر ہمارے فورنڈ منسٹر گئے یہ سب ابھی چل رہا ہے آج کل میرے خیال میں ٹی وی چینل پر نیوز کے چینل کے علاوہ انٹرٹینمنٹ لگانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہر پندرہ منٹ بعد ہر دس منٹ بعد کوئی نئی خبر آ رہی ہے اور وہ جو نئی خبر ہے وہ پورا جو اکنومک موو ہے اپنا فوجی کا موو ہے یعنی جنگ کا جو خطرہ ہے وہ سب چینج ہو رہا ہے اور وہ اتنی تیزی سے چینج میں نے اپنی لائف ٹیم میں کبھی نہیں دکھا اچھا پیشکی پاکستان کو معاشی لحاظ سے کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں باوجود اس کے کہ نقصان بھارت کو زیادہ ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کو پیشکی کس قسم کے ارینجمنٹ کی ضرورت ہے کوئی بڑے ارینجمنٹ نہیں اپنی فصلیں ہمارے کچھ سبزیاں اگر خدا نہ خاصتہ بڑھ بھی گئیں تو انشاءاللہ پاکستان سنبھال لے گا اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آلریڈی انفلیشن تو ہمارے ہاں الحمدللہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لئے انٹریسٹ ریٹ بڑھا دیئے گئے ہیں ہمیں صرف یہ ہے کہ معاشی اکنومک کیک سٹارٹ کرنا ہے اکنومی کو تیز رفتاری سے چینج کرنا ہے 2.7 سے 3.2 تک کے جو دو فگرز آ رہے ہیں اور پر ہم سٹرانگ ہو گئے کیونکہ کئی جگہ یہ خبر آ رہی ہے میڈیا میں کہ معاشی ویکنس کی وجہ سے پاکستان کی انڈیا نے یہ سٹیپ لیا ہے یہ ہو بھی سکتا ہے وہاں بڑے بڑے اکنومس بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کب اپنی ویک فوٹنگ پر ہو ہماری کرنسی ویک فوٹنگ پر ہے ہمارے ہائی انٹریسٹ پریشانی لارے ہیں ہمارے پاس کرزے بڑھ گئے ہیں ہمارے پاس ریزرور نہیں ہے اور سب سے بڑا یہ کہ ہمارے جو ٹیکس پیئرز جو بڑھنے کی تعداد کئی گئی تھی اپ بی آر سے وہ ابھی تک کئی نظر نہیں آ رہے اچھا آئیکہ آخری سوال جن چیزوں کی پاکستان سے ایکسپورٹ بند ہوگی بھارت کے لیے بھارت کے پاس کوئی اس کا آلٹرنیٹیو موجود ہے یا بھارت بلکل نقصان میں جائے گا آلٹرنیٹ اس کے پاس ہے تھوڑا ایکسپینسیف اس کے لیے ہو جائے گا ہماری سیمنٹ کے پروڈکس جو جا رہی تھی وہ پاکستانی سیمنٹ انٹریسٹری کو فیور کر رہی تھی جو سالٹ جا رہا تھا وہ تو کھیوڑا کا سالٹ وہ پرانے کانٹریکٹ پر جا رہا تھا جس کو ابھی بات چیتی چل رہی تھی اور اس میں یہ مسئلہ آگئے جو کشمی کا ایشو آ گیا کہ بھئی اس کو اب ریوائز کرنا چاہیے کیونکہ نائنٹین فورٹی سیون کے جو کانٹریکٹس بنے ہوئے تھے وہ ابھی تک یوس ہو رہے ہیں یعنی مزے کا خیز بات ہے کہ پرانی حکومتیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھی نہیں رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے ابھی آپ کے سامنے ایک دوبارہ چھ بلین ڈالر کا ہمارے پر ریکوڈک کا جو کیس ہے اس کا ایک جرمانہ آیا ہے اب وہ جرمانہ کتنے سالوں سے ہے اور کوئی حکومت اس پر دیکھ ہی نہیں رہی کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور کس کی وجہ سے آخری سوال زفر موتی زفر صاحب کیسے بھی حالات ہو ہمیشہ چائنہ پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے ایسے میں چائنہ پاکستان کا کس طریقے سے معاشی لحاظ پر ساتھ دے سکتا ہے کہ بھارت کو جو ہے نا وہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے دیکھیں چائنہ کو لڈھاک کی بڑی فکر ہے اس کے اوپر اس کا بھی کلیم ہے جس سپیڈ سے شاہ محمود قریشی گئے ہیں اور منٹوں میں نہیں تو چلو ایک آتھ گھنٹے میں جو فورنڈ منسٹر چائنہ کے ملے ہیں اس سے لگتا ہے کہ پاکستان اور چائنہ بن جائے گا ایک کاؤپریشن بن جائے گی جو یہ مسئلے کے اوپر پاکستان اور چائنہ بہت شکریہ ہم ہو گئے نظر فرموتی والا صاحب ہمارے ساتھ ناظرین پر جی پروگرام سے اجازت دیجئے پروگرام کے لیے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میری آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ